بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم سنانے کے انداز میں کہہ کر چلی رہے رات کے گیارہ بج رہے تھے حجاب ٹیبل لیمٹ کی دھیمی دھیمی روشنی میں ڈائری لکھ رہی تھی آج ماضی کی کچھ یادوں نے اس کے من کو پھر قریدہ تھا قرآن مکان سے منصوب باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے گوشوں میں اترنے لگ گئی حجاب کا دل چاہا کہ کوئی ایسا ہو جس سے وہ اپنا دکھ درد بانٹے اس کے خوشیوں کو کسی کی خربت میں چار چاند لگ جائیں لیکن شاید ڈائری میں دل کی باتیں لکھ دینے سے اسے کچھ راحت مل جاتی وہ لکھ رہی تھی یہ نیا گھر تو شاید ہمیں راست نہیں آیا قرآن گھر میں ہم سب کس قدر خوش تھے وہ لگتا ہے جیسے میں اپنی راحتیں اس گھر میں چھوڑ آئی قرآن گھر کا خیال آتے ہی ایک خوف نا خیال اس کے من میں پھن پھیلائے بیٹھ گیا اور تھرہا ہٹ کے ایک لہر اس کے پورے جسم میں تڑ گئی جس خواب سے ڈر کر وہ بار بار نیند سے جاگ جاتی آج وہی خواب وہ پھلی آنکھوں سے تیک رہی تھی کون تھا کہ جو کبھی مجھے خواب میں دکھائے دیتا اور کبھی اس کا سرابہ وجود مجھے پھر قریب محسوس ہوتا میں جتنا اس خواب سے ڈرتی اتنا ہی اس خواب کو بار بار دیکھنے کی چاہ ہوتی اس دنیا میں شاید ہی کوئی اس قدر خوبصورت ہو جیسا کہ وہ تھا اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایسی کہرائی تھی کہ کوئی ان میں کھوئے تو دنیا تیاغ دے قوالی کے سرو پر وہ وجد کی کیفیت میں کس طرح جھوم رہا تھا وہ بار بار میرے آگے پشکول پھیلا کر میری طرف سوالیا نظروں سے دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے دل میں آتا کہ اسے سرشار کر دیں لیکن وہ کچھ بولتا بھی تو نہیں تھا اور جو اس کی آنکھیں کہتی تھی وہ سوچ کر میری روح کام اٹھتی تھی اسی لمحے ہوا کے تیز جھوکوئی نے کھڑکیوں کے پٹوں کو اٹھلا کے رکھ دیا ہجاب کو پیند دور جا گراؤ اور صفات ہوا میں اڑنے لگے ہجاب نے کھڑکی بند کرتے ہوئے چکھنی لگا دی اور کمرے میں بکھرے صفات سمیٹنے لگی اس دوران کھڑکی پر دستک ہوئی ہجاب خوف سے پٹی پٹی آکو سے کھڑکی کے طرف دیکھنے لگی کون؟ ہجاب کھاپتی آواز میں بولی میں ہوں ازہاد باہر سے آواز آئی ہجاب نے کھڑکی کھولی تو سامنے ازہاد ہاتھ میں دو صفات دیکھر کھڑا تھا اور کہنے لگا یہ غالباً آپ کے صفات ہیں کھڑکی کے باہر پڑے تھے ہجاب نے اس کے ہاتھ سے صفات لیے آپ اتنی رات باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی چوکی داری کر رہا ہوں ازہاد نے مسکراتے ہوئے کہا ہجاب نے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو اکٹا کر کے جھوڑا سا بنا لیا ہم نے آپ کو چوکی داری کی نوکلی پر نہیں رکھا ہجاب کے مسکراتے چہرے پر ازہاد کی نظر جیسے چہر گئی آپ کسی پرانے بات کو یاد کر رہی تھی مطلب پرانے گھر سے جھوڑی کوئی بات آپ نے میرے صفات پڑے ہیں اس طرح کسی کی زندگی میں جھاکنا اچھی بات نہیں ہے ہجاب کے لہجے میں اجنبیت اتر آئی ازہاد نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیے معافی چاہتا ہوں لیکن ایک بات ضرور کہوں گا ایک دنیا باہر کی ہوتی ہے جس کے رکھ رکھاؤں میں ہم کئی لبادے اوڑتے کتنے روم دھارتے ہیں لیکن ایک دنیا ہمارے اندر ہوتی ہے احساسات اور جذبات کی دنیا جہاں کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ مل جاتا ہے کبھی کوئی دستک دیے بغیر دل کی آبلا پاک بہرائیوں میں اتر جاتا ہے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہماری زندگی میں شامل ہو ہی جاتا ہے رات بہت ہو گئی ہے اب آپ جائیں جاب نے ازہاد سے کہہ کر کرکی بند کر دی اس نے ایک لمبہ سانس کھینچا یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے سہر گھلا ہوا ہے اس کی گفتگو میں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کئی سالوں سے جانتا ہو تو اس نے اپنے سارے کاغذ اپنے فائل میں رکھے اور نین دراز ہو گئی ازہاد روزانہ گھر کا سودا لانے لگا پھر وہ باہر کے کام بھی کرنے لگا ازہاد کے آنے کے بعد سباہد کو مردوں کی طرح باہر نہیں پھرنا پڑتا تھا بھی لوگ کی ادائیگی کا کام ہو یا الیکٹریشن یا پلمبر کا ازہاد سارا کام کروا دیتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سباہد کا دستے بازوں بن گیا محلمت چہمگوئیاں ہونے لگی تھی لیکن سباہد صاف کہہ دیتی تھی کہ ازہاد کوئی غیر نہیں ہے ہمیں لوگوں کی باتوں کی پروا نہیں لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے باتیں بنانا سباہد کو سودا دینی کے بعد ازہاد کام پر چلا جاتا سباہد کے کئی بار پوچھنے پر بھی ازہاد نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے ایک صبح تیار ہو کے وہ سودا پوچھنے کے لیے سباہد کے پاس جانے لگا تو اسے سباہد کی سسکیوں کی آواز سنائی دی وہ دیوار کے عقب میں کھڑا ہو گیا سباہد سر پکڑے تنہا رو رہی تھی ہزہاد ان کے قریب بیٹھ گیا اس نے انتہائی اپنا یہ سے کہا کیا بات ہے آنٹی سب ٹھیک تو ہے نا سباہد روتی روتی مسکرہ دی تم کیوں پریشان ہوتے ہو یہ تو عمری ہی ایسی ہوتی ہے جوں جوں عمری کی بیر دیوار پر چرتی جاتی ہے دکھوں کے کانٹے پڑھتے جاتے ہیں تنہا بیٹھی ہوں تو کبھی کوئی یاد آتا ہے کبھی کوئی پھر بھی آپ کیا سوچ کر روپڑی رات میں نے خواب میں اپنا بیٹا دیکھا جو تمہارے جیسا کڑیل جوان تھا آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا ازہاد نے پوچھا نہیں مگر خواب میں وہ میرا بیٹا تھا وہ میرے ساتھ احسان لھکتے قبر پر گیا ہم دونوں نے قبر پر پولوں کی چادر چڑھائی بات کرتے کرتے سباہد کی آپ کو میں خواہش کے تارے دکھنے لگی ازہاد نے مروت سے سباہد کی آپ کو میں جھکا آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں میری بھی تو ماں نہیں ہے سباہد اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگی تم نے پہلے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہاری ماں نہیں ہے ازہاد سر جھکائے گلوگی ایک سے لہجے میں بولا سچ پوچھیں تو جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگی ہے سباہد اپنا غم بھول کے اس کے ہاتھ کھام کے بیٹھ گئی ایسے اپنا دل چھوٹا مت کرو تم میرے بیٹے جیسے ہی ہو اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو آپ بھی آئندہ مجھے غیر مت سمجھئے گا کلی کام ہو ملا چیزہ تجھے بتا دیجئے گا ازہاد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ٹھیک ہے تو کل تم میرے ساتھ عبرستان چلنا احسان الحق کی قبر پر پھول چڑھا کے آئیں گے عبرستان کا نام سن کر ازہاد کا رنگ پک ہو گیا اوہ وہ میں کیسے کل جمعت المبارک ہے شام کو جائیں گے یہ کہہ کر سبہت نے سودے کے لسٹ ازہاد کو تھما دی ازہاد نے کھوے کھوے سے انداز سے وہ لسٹ پپڑ دی جمعیرات کے رات کے بارہ بج رہے تھے قبرستان میں موت کے سناٹے زندگی کے انجام کی گم بھیر کہانی سنا رہے تھے موت کی اس وادے میں صرف کیڑوں کے خفیف سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ اچانک ان خفیف آوازوں میں گنگروں کی زوردار آواز بھی شامل ہو گئے جیسے کوئی ڈنڈے پر انگرو بان کر اسے زوردور سے زمین پر مار رہا ہو ایک ادھیر امروشخ صفید چولہ پہنے دولوشریف کا ورد کرتا آگے بڑھ رہا تھا اس کے ساتھ سبس چولے میں ایک جوان بھی تھا جو ایک مٹی کی سراہی تھامے کسی غلام کی طرح بزرگ کے ساتھ چل رہا تھا وہ دونوں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اس درخت کے ساتھ ہی ایک قبر تھی مزرگ کا مرید اس کے قریب ترتیب سے ساتھ دیے رکھ کر جلانے لگا سائن سبحان شاہ اب کیا حکم ہے مرید سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تم اپنے اصل روح میں آ کر یہاں سے چلے جاؤ ایک جن کی موجودگی میں ہم اپنا چلہ مکمل نہیں کر سکتے جیسا آپ کا حکم یہ کہتے ہی وہ شخص سفید یہ علیہ میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا پیر سبحان رات پھر چلہ کٹتے رہے انہیں اس قبرستان میں تین روز تک قیام کرنا تھا وہ اپنے روحانی علوم سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے سباہت نے ازہاد کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اس نے دروازہ کھولا تو سباہت نے کہا بیٹا میں تیار ہوں تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر قبرستان جانا ہے ہجاب سفید چادر اڑے سباہت کے طرف بڑھیں اما میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی نہیں بیٹا لڑکیوں کا قبرستان جانا مایوب سمجھا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا بس میں نے جانا ہے ہجاب نے زد پکڑ لی سباہت نے ازہاد کی طرف دیکھتے ہوئے ہجاب سے کہا ازہاد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ انہیں لیٹے رہنے دیں اور ہم اکیلے ہی چلے جائیں گے سباہت اور ہجاب جانے لگی تو ازہاد نے انہیں روکا خیر یہ میں بھی چلتا ہوں آپ بس دو منٹ دے مجھے میں ابھی آتا ہوں تینوں چلے گئے سباہت اور ہجاب قبرستان میں داخل ہو گئی تو ازہاد قبرستان کے باہر ہی کھڑا رہ گیا سباہت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا آؤ بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو گئے آنٹی میں اندر نہیں آسکتا مجھے گبراہت ہوتی ہے ازہاد نے دو چار قدم مزید پیچھے سے کر دیئے ہجاب نے اس کے طرف دیکھا ابباجی کے لئے فاتحہ نہیں پڑیں گے ازہاد کے لئے ہجاب کی بات ڈالنا شدید مشکل تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان میں داخل ہو گیا قبرستان میں جیسے بھوچال مچ گیا تیز و تند ہوا کے جھکر نے قبروں کے تختوں کو اپنی جگہ سے اکھڑ دیا درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر زمین کو چھونے لگیں مٹی اس طرح اڑ رہی تھی کہ کچھ بھی واضح نہیں دکھائی دے رہا تھا سباہت نے ہجاب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور وہ اچھی اچھی آواز سے پکا رہی تھی ازہاد کہا ہو تم پھر اچانک ہجاب کیوں کھٹی سیاہ غبار کا ایک بھور ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا اور آسمان کی طرف اٹھا ہوا غائب ہو گیا جس طرح اچانک طوفان شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک محول پہلے جیسا ہو گیا مٹی کے غبار میں سباہت کو کوئی سراپا دکھائی نہیں دے رہا تھا دنلاہت کم ہوئی تو ایک ادھیر امشخص ان کی سامنے کھڑا تھا وہ بزرگ شاہ سبحان تھے جو دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہے تھے ان کی کوجی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ جو ہی سباہت کے قریب آئے ان نے پوچھا تم دونوں کے ساتھ اور کون تھا سباہت بھوکلا آگئی کہ یہ بزرگ اس طرح سے کیوں پوچھ رہے ہیں بزرگ نے اپنی قراری آواز میں پھر پوچھا کون تھا تم دونوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ازہاد تھا سباہت نے گھبرہت میں بلا تعمل کہا کون ازہاد بزرگ نے پوچھا اس بار سباہت تھوڑی حمد کر کے بولی آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو بزرگ نے تصویر میں لپٹے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں اکڑا لیا ہجاب نے سباہت کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کا نام ازہاد ہے ہم نے اپنے گھر میں اسے ایک کمرہ کرائے پر دیا ہے ابا جی خبر پر آنا تھا تو ہم اسے بھی پھر ساتھ لیا ہے وہ جانتا تھا کہ اسے قبرستان میں نہیں آنا چاہیے پھر بھی وہ آ گیا اس کی وجہ سے میرا چلہ خراب ہو گیا سبحان شاہ موں میں بڑھ بڑھائے مگر اس کے آنے سے آپ پر چلہ کیسے خراب ہو گیا ہجاب نے حیرت سے بزرگی طرف دیکھا یہ رازو گیان کے بازے تم نہیں سمجھ سکتی تم اتنا سمجھ لو کہ اس کی طرف سے اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو پھر سبحان شاہ کو یاد پر لینا آپ سوال ہجاب کے دلے میں ہی اٹھ گیا میں پیر سبحان شاہ ہوں سباہات سر جھکا کے پیر کے سامنے کھڑی ہو گئی آپ پیر سبحان شاہ ہیں بہت خوش نصیبی ہیں ہماری کے آپ کا تیدار ہو گیا بہت نام سنا ہے آپ کا میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس آؤ بس میں پریشانی ہوں کہ ماری وقت ہی نہیں نکال سکی سائن نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کوئی بات نہیں آزمائشیں نیک لوگوں پر ہی آتی ہیں حویلی آنا پھر تمہارے مسئلے بھی سنوں گا یہ کہہ کر سائن بابا وہاں سے چل دیئے سباہت اور ہجاب نے احسان الحق کے قبر پر پور چڑھائے پھر ازہاد کو ڈھوننے لگی یہ ازہاد کہاں چلا گیا ہے اور اس طرح اچانک سے کیوں چلا گیا ہجاب ماں کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی طرف نکل آئی وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے جو گم ہو جائے گا آ جائے گا گھر جہاں بھی گیا ہوگا ہجاب نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ رکھا اور دونوں گھر آ گئے ازہاد کی کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی لگتا ہے ازہاد ہم سے پہلے آ گیا ہے تم اندر جاؤ میں ازہاد کو دیکھتی ہوں کمرے میں داخل ہوتے ہی ازہاد نے شکوہ بھری نظروں سے ازہاد کی طرف دیکھا اس طرح ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے آئے تم تم کہتے ہو کہ میری بیٹے ہو تو کیا بیٹے ماں کو اس طرح چھوڑ کر آتے ہیں ازہاد نے ازہاد کو شانوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا آنٹی آپ مجھے مار لے مگر نراز نہ میں پہلے ہی خبرستان نہیں جانا چاہتا تھا خبرستان جا کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے عجیب عجیب سا خیال من میں سوئیاں چوب ہوتے ہیں مجھ پر عجیب خفقانی کیفیت تاری ہو گئی تھی اگر گھر نہ آتا تو شاید عبرستان میں ہی بہوش ہو جاتا اس کی بات سن کر سباحت پریشان ہو گئی خدا نہ کرے کہ تم بیمار پڑو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اگر ایسی بات تھی تو تم ہمیں منع کرتے تھے اب تم آرام کرو میں تمہارے لئے چائے بھیجواتی ہوں سباحت نے آ کر ازہاد کے مسئلے کے بارے میں ہجاب سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ آزہاد کے لئے چائے لے جائے ہجاب چائے لے کر کمرے کے باہر آئی تو آزہاد اٹیچی کیس کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا ایک خاکی سے جل کی کتاب اس کے ہاتھ لگی مگر دروازے پر دستک سن کر اس نے وہ کتاب دوبارہ کپڑوں میں چھپا دی کون؟ آزہاد نے کامتے آواز میں پوچھا میں ہوں ہجاب آپ کے لئے چائے لائی ہوں ہجاب نے دیمی سی آواز میں کہا آزہاد دروازے کے قریب آیا آپ باہر رگدے میں لے لگا بہتر یہ کہہ کر ہجاب نے چائے دروازے کے پاس رکھی اور جانے لگی جاتے جاتے ہجاب کے نظر کھلکی پر پڑی جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ آزہاد کا دایا بازو پوری طرح جھلسا ہوا ہے اور وہ انتہائی تکلیف میں اٹیچی کیس میں کچھ جھونڈ رہا ہے ہجاب گھبراہت میں بولی آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے ہجاب کی آواز سنتے ہی ازہاد نے بازو کو کف نیچے کرتے ہوئے جھلسا ہوا حصہ ڈھاپ دیا معمولی زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ اسے معمولی زخم کہتے ہیں آپ باہر لان میں بیٹھے میں ڈریسنگ کا سامان لاتی ہوں ازہاد لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں ہجاب میڈیکل باکس لے آئی ہجاب نے کرسی ازہاد کے سامنے رکھ دی اور اس پر بیٹھ گئی اس نے میڈیکل باکس اپنی گود میں رکھا اپنا بازو آگے کریں میں آپ کو دوہ لگا دوں ہجاب نے کہا ازہاد بازو پیچھے سکڑ کے بیٹھا ہوا تھا آپ خاموخہ پریشان ہو رہی ہیں میری زخم میں تکلیف نہیں ہے جبکہ تکلیف کے احساس ازہاد کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے تھے ہجاب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ازہاد نے ہجاب کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا آج وہ ہجاب کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا آج جل ہجاب کے سر سے سرک کر اس کے گلے میں لہرانے لگا تھا اس نے بالوں میں کلپ لگا رکھا تھا مگر کچھ بالوں کی لٹھیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی ہجاب نے روی پر دوہ لگا کر زخم پر رکھی تو مارے تکلیف کے ازہاد کے مو سے سی کی آواز نکلی ہجاب نے زخم پر پھوک مارنا شروع کر دیا جس سے جلن کا احساس کم ہو گیا پھر اس نے زخم کی ٹرسنگ کرنا شروع کر دی یہ زخم آپ کو کیسے ہوا میرا مطلب ہے کہ آپ کا بازو کیسے جلا ازہاد کی نظر ابھی تک ہجاب کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی ہجاب کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ تو بس آج جی بھر گئے اس کا دیدار کر لینا چاہتا تھا ہجاب نے اپنا سوال دوبارہ دردھایا تو ازہاد سوچ میں پڑ گیا اس کے پاس ہجاب کے سوال کا جواب نہیں تھا اس نے گہری نظر سے ہجاب کی آنکھوں میں جھاکا آپ نے اس قدر خلوص سے میری مرہم پٹی کی خدارہ مجھے تقریف کا احساس نہیں رہا ہجاب ازہاد کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہے کچھ دیر کیلئے جیسے آنکھیں چرانا اس کے بس میں نہیں رہا پھر ایک دم اس نے خود پوجھ ہٹکتے ہوئے اپنے آنکھیں جھکا لی نہ جانے کیا ہے آپ کی آنکھوں میں کیا ہے میری آنکھوں میں ازہاد نے پوچھا کچھ باتوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے ہجاب ساتھ ساتھ ڈریسنگ کر رہی تھی ازہاد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اگر آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گی تو میں ڈریسنگ نہیں کراؤں گا ہجاب نے ازہاد کی طرف دیکھا جب بھی آپ کی آنکھوں میں جھاکتی ہو تو کسی کا پیاسا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے وہ وجین اور جوان جو فقیر کے روپ میں بھی شہزادہ دکھائی دیتا ہے قوالی کے سرور میں مست وہ اپنے کندھوں تک لمبے بالوں کو اس طرح گھوماتا ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے مجھ پر وجد تاری ہو جاتا ہے جب میں اس کے قریب جاتی ہوں تو وہ میرے آگے کشکول پھیلا کر اس طرح میری جانب دیکھتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ اور نہیں بلکہ ابھی حجاب اپنے بات پوری نہیں کر پائی تھی کہ سباحت کی آواز آئی حجاب چل دیا ہو آتی ہوں اممہ حجاب نے اونچی آواز میں کہا ازہاد خود حجاب کے باتوں میں جسے کھو گیا تھا آپ نے اپنے بات اطوری چھوڑ دی حجاب نے مسکراتے ہوئے ازہاد کے طرف دیکھا اس کی آنکھیں بلکل آپ جیسی ہیں ازہاد بھی مسکراتیا اس فقیر نمہ شہزادے کی آنکھوں میں اور کیا نظر آتا ہے آپ کو حجاب ایک بار پھر کھو گئی اس کی آنکھوں میں جذبات کی موجیں ہر لمحہ موجزن رہتی ہیں اس کی مروض سے چمکتی آنکھیں بہت گہری ہیں لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ یہ سب کچھ خواب ہے جو بار بار دیکھتی ہوں تو آپ مجھ پر ہسیں گے آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں کہ بتائیں کہ آپ کو یہ خواب لگتا ہے یا نہیں مجھے یہ خواب نہیں لگتا میں نے جاکتے ہوئے بھی اس وجود کو اپنے قریب محسوس کیا ہے ہجاب کی آنکھیں فضا میں بھٹکنے لگیں ازہاد کی ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی اس نے کھوئے ہوئے ازہاد سے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں ہیں یہ کہہ کر ہجاب وہاں سے چلی گئی رات کے آٹھ بج رہے تھے سباہد حضب معمول ہجاب کے ساتھ کچن میں مصروف تھی احسان الحق کے جنرل اسٹور کا سیلزمین منیر سباہد سے ملنے آیا تھا سباہد نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا اور ازہاد کے کمرے میں چلی گئی ازہاد بیٹا ذرا باہر آؤ سباہد نے کہا ازہاد کمرے سے باہر آ گیا جی آنٹی کوئی کام ہے بیٹا ہماری دکان کا سیلزمین آیا ہے مجھے کئی بار شک ہوا ہے میں عورت ہوں اس لیے میں نے بھی جانچ پڑتا نہیں کی ازہاد نے ہاتھوں کو اکڑاتے ہوئے کہا میں سب سمجھ گیا آپ بس بے فکر ہو جائے میں اسے سیدھی راہ دکھا دوں گا ازہاد سباہد کے ساتھ مہمان خانے میں گیا منیر نے کھاتے کی فائل سباہد کے سامنے رکھ دی سباہد نے فائل اٹھا کر ازہاد کے آگے رکھ دی ازہاد بیٹا تم ہی یہ کام سمالوں میں چائے بنا کر لاتی ہوں ازہاد کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر منیر کے ماتے پر پسینہ چمکنے لگا اس نے پوچھا آپ کی تاریخ جیسے آپ آنٹی سباہد کے ملازم ہیں ایسے ہی میں بھی ان کا ملازم ہوں اس فائل کے مطابق تو جتنے روپے بنتے ہیں وہ تو آپ لائے ہی ہوں گے وہ روپے آپ مجھے دے دیں باقی انشاءاللہ کل سے میں رات کو نو بجے روزانہ آپ سے آمدنی کا حساب لے لیا کروں گا لیکن ازہاد صاحب میں رات آٹھ بجے دکان بند کر دیتا ہوں میرا اور باجی سباہد کا حساب کتاب بھی ٹھیک چل رہا ہے منیر گھبرہت سے ہڑ بڑا گیا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا بہتر ہے کہ آپ میری بات مان لے کل سے آپ نو بجے سے پہلے دکان بند نہیں کریں گے ازہاد نے کہا منیر نے تھنڈی آگ پھری ٹھیک ہے اتنے میں سباہد چاہے لی آئیں منیر نے دکان کے حساب کے مطابق رقم ازہاد کو دی اس کے جانے کے بعد ازہاد نے سباہد سے بھی بات کی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے بیٹا تم ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو دیکھا ازہاد نے سباہد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا اتوار کی صبح ازہاد نے پردے پیچھے کیے تو سامنے لون میں ہجاب پودوں کو پانی لگا رہی تھی محبت کا ایک خوبصورت سا احساس اس کے من کو چھو گیا عشق جنون کے ایک مسک جھونکے میں وہ جھونک کر رہ گیا اس نے ایک لمبہ ساس کھینچا اور آنکھیں موند لی کچھ دیر کے بعد اس کمرے کے کھڑکی سے ایک سفید کبوتر سلاخوں کے بیچ میں سے اڑتا ہوا باہر آ گیا سامنے منڈیر پر بیٹھ کر کبوتر نے اپنی مقصوص آواز نکالی یہ آواز سنتے ہی ہجاب کی مطلاشی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں اسے کبوتر نظر آیا تو وہ دورتی ہو اس کے قریب گئی اس نے اس کے پنجوں کے طرف دیکھا جس میں سبس چھلہ تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھی میرا کبوتر آ گیا میں تو سمجھتی تھی کہ وہ گھر چھوٹا تو تمہارا ساتھ بھی چھوٹ گیا لیکن تم نے مجھے ڈھونڈ لیا اس نے آگے بڑھ کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگا لیا وہ کافی دیر تک اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہی اور دانہ کھیلاتی رہی جو ہی سورج کی تیز کرنوں کا انجھالہ پھیلا وہ کبوتر غائب ہو گیا موسیقا موسیقا موسیقا